غم کے وقت صدمے سے بیٹھ جانا یہ بھی درست ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم ہے پہلے میں بتا دوں وہ سسٹم یہ ہے کہ غم کے بعد خاموخ آ کے ایک دستے پر سب لڑکنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر کوئی نہ لڑکے تو بولتے ہیں تو غمش نہیں ہوا سلاگ رہا تو انیسیسریلی عورتوں کو دات کیلیاں بیٹھے اور پڑے ہوئے ہیں انیسیسریلی لوگ بہوش ہونے کی دعوے کر رہے ہیں یہ نہیں یہ نہیں لیکن صدمے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں ملکل جائز ہے آئیے واقعہ سنتے ہیں ام المومین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوے متا کی قبر ملی کہ زید بن حارسہ جوفر بن تیار اور عبداللہ بن رواحہ یہ تینوں شہید ہو گئے یہ ایک کے بعد ایک شہید ہوئے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر کون آئے پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں ان کو لقا ملا تھا سیف اللہ تو جب یہ تینوں کی خبر ملی موت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھ گئے کہ رنج آپ کے چہرے پر واضح آپ کھڑے تھے بیٹھ گئے اور رنج غم آپ کے چہرے پر کلیر دکھ رہا تھا کہ آپ صدمہ ہو گیا غم ہو گیا اس لئے کی ظاہر سی بات ہے زید بن حارسہ یہ وہ شخصی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے گود میں پالا بڑا کیا آپ کے موں بولے بیٹے تھے بعد میں اسلام نے منع کیا کہ جو سگے بیٹے ان کو ہی بیٹا کہنا پہلے منع ان کا نام زید بن محمد تھا پھر کہا گیا نہیں سگے بیٹوں کو ہی بیٹا ہونا چونکہ عربوں میں طریقہ تھا بچوں کو پال کے نام دے دیتے تھے اللہ نے کہا نہیں سگا نہیں ہے تو نہیں تو پھر زید بن حارسہ کہا جاتا تھا پالے تھے غم دوسرا چافر یہ آپ کے سگے چچرے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بھائی چافر رضی اللہ عنہ ان کا انتخال ہو گیا غم ہو گیا دوسرے اور تیسے عبداللہ بن رواحہ تو آپ کو بہت بڑا صدمہ لنگا تین بڑا بڑے صحابی ایک کے بعد ایک شہید کر دیتے تو آپ صدمے سے بیٹ گئے پتا چلا غم سے بیٹ جانے میں کوئی حرج نہیں غم سے آنسو بہنے میں کوئی حرج نہیں آنسووں کو روکنے کے لیے تھوڑی بہت آواز نکلتی رونے کی کوئی حرج نہیں تو بھائی ریال آپ بیٹ گئے اور غم آپ کے چہرے پر تہرے مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا میں آپ کو دروازے کے سراخ میں سے چونکہ آپ باہر تھے میں دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے باہر دروازے کے سراخ سے دیکھ رہی تھی اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا جعفر کی گھر کی عورتیں رو رہیے آپ نے فرمایا انہیں منع کر وہ شخص پھر لگا گیا پھر آ کر کہا وہ پھر بھی رو رہی رکتے نہیں غیر شرعی دھنگ سے رو رہی کہا روک ان کو پھر آ کر کہا وہ اب بھی نہیں کیونکہ آپ نے کہا جہاں روک ان کو ان کے موں میں مٹی اور خاک دال دیں روک ان کو یہ طریقہ نہیں یہ ابتدائی دور تھا صحابہ سیکھ رہے تھے تربیت میں آ رہے تھے تو ظاہر چی باتیں بہت ساری پرانی چیزوں کی زندگیوں میں تھی لیکن نبی سے جب سنتے تھے تو وہ چیزوں کو اپنے اندر سے فورا نکالنے کی کوشش کرتے تھے ٹھیک ہے بہر یاد تو غم سے بیٹھ جانا بھی درست اسی طرح جو ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا